علم 4 سنن ابن ماجہ نمبر دو سو ترپن میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبی کی ہے کہ جو شخص علماء کرام کو دکھانے دوسروں سے بحث کرنے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دینی علم حاصل کرتا ہے نرک میں حالانکہ دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں تمام بھلائیوں کی بنیاد علم ہے لیکن مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ علم سے انہیں فائدہ تب ہی ہوگا جب وہ سب سے پہلے اپنی نیت درست کریں یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی تمام وجوہات صرف اس صورت میں ثواب اور عذاب کے نقصان کا باعث بنتی ہیں جب کوئی مسلمان سچے دل سے توبہ کرنے میں ناکام رہتا ہے حقیقت میں علم بارش کے پانی کی طرح ہے جو مختلف قسم کے درختوں پر گرتا ہے کچھ درخت اس پانی سے اپتے ہیں تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے جیسے پھل کا درخت جبکہ اس پانی سے دوسرے درخت اپتے ہیں اور دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں اگرچہ دونوں صورتوں میں بارش کا پانی ایک جیسا ہے پھر بھی نتائج بہت مختلف ہیں اسی طرح دینی علم بھی لوگوں کے لیے یقصہ ہے لیکن اگر کوئی غلط نیت اختیار کرے تو وہ ان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے اس کے برقص اگر کوئی صحیح نیت اختیار کرے تو یہ ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تمام معاملات میں اپنی نیت درست کرے جیسا کہ اس پر ان کا فیصلہ کیا جائے گا اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر ایک میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم میں داخل ہونے والے پہلے لوگوں میں سے ایک ایسا عالم ہوگا جس نے علم صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے حاصل کیا ہو صحیح مسلم نمبر 4923 میں موجود حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے اس کے علاوہ اپنے علم پر عمل کے ساتھ اپنی نیک نیت کو جوڑنا چاہیے کیونکہ عمل کے بغیر علم فائدہ مند علم نہیں ہے یہ محس ملومات ہے کسی کے علم پر عمل کرنے میں ناکامی ایک ڈاکٹر کی طرح ہے جو لوگوں کے علاج کے لیے اپنے علم پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے اسی طرح وہ نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کسی مسلمان کو جو اسلامی علم رکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے درحقیقت اس شخص کو گدھے سے تشبیح دی گئی ہے جو علم کی کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں باب باسٹھ الجمع آیت پانچ اور پھر اس پر عمل نہیں کیا اپنے علم پر عمل نہیں کیا کہ اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کی کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو شخص بغیر کسی معقول وجہ کے علم کو چھپائے گا اسے قیامت کے دن آگ سے لگا دیا جائے گا اس کی تصدیق جامع ترمزی نمبر دو ہزار چھ سو انچاس میں موجود حدیث سے ہوتی ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مفید علم کو دوسروں تک پہنچائے یہ محض بے وقوفی ہے کیونکہ یہ عمل سالے میں سے ایک ہے جو مرنے کے بعد بھی مسلمان کو فائدہ پہنچاتا ہے سنن ابن ماجہ نمبر دو سو اکتالیس میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے علم کا زخیرہ کرنے والوں کو تاریخ بھول گئی لیکن جس نے اسے دوسروں تک پہنچایا وہ بنی نو انسان کے عالم اور استاد کہلانے لگے آخر میں علم حاصل کرنے کا مقصد بحث میں دوسروں کو شکست دینا نہیں ہے ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سچائی کو مضبوط ثبوت کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش کرے انہیں یہ فرض نہیں سونپا گیا کہ وہ لوگوں کو دلیل اور بحث کے ذریعے سچائی کو قبول کرنے پر مجبور کرے یہ رویہ ہی لوگوں کو سچائی سے آگے دھکیلتا ہے اس کے بجائے بغیر بحث کیے لوگوں کو سچ سمجھانا چاہیے اور خود اس پر عمل کر کے اس سچائی کو دکھانا چاہیے سالے پیشواوں کا یہی طرز عمل تھا اور یہ طریقہ دوسروں کو حق کی طرف لانے میں زیادہ کارگر ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلات دستیاب پوڈکاسٹ